اللہ وحمن الرحیم جو کہ سوطن فار رکو نمبر ایک آیتی مبارکہ ایک تدس کے اہم موضوعات پر مشتمل ہے سوطن فار رکو نمبر ایک آیتی مبارکہ ایک تدس کا لفظی اور باہاورہ ترجمہ بربانی مفہوم آپ کو پڑھائی جا چکے ہیں لہٰذا اس کے اہم موضوعات کو دیکھا جائے گا پچھلے سبق یہ دہرائی کرتے ہیں سوطن فار آیتی مبارکہ ایک تدس میں ہم نے اہم موضوعات جو پڑھی تھی وہ کچھ یوں تھے مالی غنیمت کا تعروف جس میں ہم نے مالی غنیمت کا تعروف اور کس کیلئے مالی غنیمت ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کی تقسیم کس طرح کی جائے جہاد کا مقصد یعنی کہ جہاد کا مقصد کیا تھا ہم نے وہ پڑھا کہ مالی کٹھا کرنا نہیں ہے بلکہ فتنے کا خاتمہ ہے مومنین کسی فائد پڑی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل در جاتے ہیں اللہ کے یاد پڑھ کے سنائی جائے تو ان کے ایمان بھر جاتا ہے اپنے رب پر بروسہ رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال رضا نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے نئے کاموں میں خرچ کرتے ہیں آیت مبارکہ پانچ کیا ہم موضوعات کچھ یوں تھے کہ مسلمانوں کو تطویر سے مکہ سے نکالا یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص ایک پلاننگ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ رحول علیہ وسلم ان کے ساتھ یعنی مسلمان ابو جاہل کے لشکے کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص پلاننگ تھی کہ کیسے مسلمان کس قبیلے کے ساتھ کس گروہ کے ساتھ کیسے کہاں پہ ابو جنگ کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص پلاننگ تھی اور پھر ہم نے اسی آیت میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ناخوش تھی کیونکہ وہ ابو سفیان کے قابلے پر حملہ کرنا چاہتی تھی نہ کہ ابو جاہل کے لشکر پر ستنفال آیت مبارکہ 6 اس میں اہم موضوع یہ تھا کہ جب مسلمانوں مکہ سے نکالے گئے تو انہیں پتا چلا کہ ابو جاہل کے ساتھ ابو جاہل کے حملہ کرنے کا وقت آگئے تو جب انہیں جنگ کو حکم دیا گیا تو ان کے دیلی کیفے جو تھی وہ مسید ان کی ایمان میں اصاف ہو گیا اور حتیٰ کہ وہ اپنی جانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن برعکس اس کے منافقین کا تجزی عمل یہ تھا آیت مبارکہ 6 کے اکورڈنگ کہ گوئے کہ وہ موت کی طرف دکھیلے جا رہے ہیں یعنی منافقین کا ایمان مزید ڈاما ڈول ہونے لگ گیا اور انہیں ایسے لگ گیا جیسے موت ان کے سامنے کھڑی اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں آیت مبارکہ 7 میں ہم نے پڑھا تھا دو گروپ کا ذکر جس میں پہلا گروپ کیا تھا چارتی کافلہ جس کا سردار ابو سفیان تھا جس کے پاس زیادہ تداد نہیں تھی لیکن ان کے پاس مال بہت تھا اور دوسرا گروٹہ تھا وہ جنگی لشکرک تھا جس کا سردار ابو جاہل تھا جس کا مقصر دین اسلام کو اس کے ہمائیتی کو اس کے ماننے والوں کو مٹانا تھا اور ان کے تداد زیادہ تھی تقریباً ایک ہزار کے قریب اور اس میں مال کے نمت اتنا نہیں تھا جتنا ابو سفیان کے لشکر میں کافلے میں تھا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اس آیت کے مطابق کہ ان دو گروہوں میں سے یعنی ابو سفیان یا ابو جاہل کے گروہوں میں سے ایک گروہ آپ کو مل سے گا یعنی ایک گروہ آپ کے حق میں ہوگا ایک گروہ پر آپ فتح پالیں گے تو مسلمان جاتے تھے کہ ابو سفیان کی کافلہ اس پر وہ فتح پالیں کیونکہ اس میں مال زیادہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ابو جاہل کے لشکر پر حملہ کیا جائے اور اس پر اس کا مقابلہ کیا جائے کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کی سر بلندی ہو جو لوگ اتنا کفر کو پھلانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں ابو جاہل کا جو لشکر تھا جس کا مقصد ہی مسلمانوں کو مٹانا تھا تو اگر اس پر حملہ کیا جاتا تو یہ چیز ثابت ہو جانی تھی کہ دین اسلام واقعی ایک سچا دین ہے اور دین اسلام میں جنگ کا مقصد مال اکٹھا کرنا نہیں بلکہ فتنے کا خاتمہ ہے تو لہٰذا اسی آیت میں ستو انفار کہتے ہیں ورکہ ساتھ میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ الادلہ چاہتے تھے کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھیں اور کافروں کی جر کارٹ کر پھینکتے ہیں یعنی جر کارٹ اپنے سے مراد یہ ہے کہ اس گروہ میں جنگ کے زیادہ سرداروں نے جو تھی شرکت کی تھی جیسے اتبہ شیبہ ولیت ابو جاہل تقریباً زیادہ دادات اس گروہ میں جنگی لشکر میں دوسرے میں سرداروں کی تھی اور اگر ان پر حملہ کیا جاتا تو گویا کہ ان کے سرداروں کی جو جر کٹ جاتے جو کفر کو پھیلانے میں اہم روح لڑا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کی جر کارٹ کر پھینکتے جائے پھر آئٹیم بارکہ آٹ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنگ کی لشکر پر حملہ کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ دین حق کی سر بلندی ہو اور باطل کا جڑ سے ختم ہو جائے آئٹیم بارکہ نو اور دوسرے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے فریاد کرتے رہے کہ اگر آج کے دین یہ چھوٹی سی تداد اگر ترے ماننے والوں کے زندہ نہ ہا رہی تو دنیا رہتے دنیا تک کوئی بھی دین اسلام پر عمل کرنے والا باقی نہیں رہے گا تو آلتیم کہ آلتیم جو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا وعدہ قبول کیا گیا اور آلتیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی لی مسلمانوں کے مدد کی گئی یعنی ایک ہزار فریشتی جو تھے مسلسل آنے والے ایک دوسرے کے آلے پیچھے بناظر کیے گئے اور آلتیم کہ یہ خوشخبری تھی فریشتوں کو جو نزول تھا یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محض بشارت بنا دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا اس خوشخبری پر مطمئن ہو گیا اور انہوں نے اتمنان حاصل ہوئا ان کے دل کو کہ اللہ تعالیٰ کے ذات واقعی ان کے ذات ہے اور اسی آیت میں درست میں بتا رہے ہیں کہ حقیقی فتح پر انحصار اللہ تعالیٰ کے ہی طرف سے ہوتا ہے یعنی فتح اور شکست مسلمانوں کو یا کفار کو اور جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے اور بیشت اللہ تعالیٰ فالی حکمت وانا ہے یہاں پر رکوئے نمبر ایک کمپلیٹ ہوتے امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی لہٰذا آپ لوگ انہیں اس کے اس کے اس کے الفاظ معنی جو دیئے ہوئے ہیں یہ آپ نے اچھے سی آیت کرنے نے اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنے کے رکوئے کا لبسی واب محابرہ ترجمہ دونوں ہی یاد کریں اور ترجمہ وہی یاد کریں جو آپ کے بک میں لکھا ہوا ہے اتمرین یعنی جو ایکسسائس ہے مشکی سوالات یہ سبت مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں دوگروں سے کیا مراد ہے یہ چھے آیات کا مفہوم ہے یہ آپ ٹیکچر سنیں اور خود کوشش کریں کس کو لکھیں پیچھے ایکسسائس میں جو مشکی سوالات دیئے گئے ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے نوٹ بک پر لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا انڈیکس فیل کریں گے ستن فارقو نمبر ایک اس کے نیچے آپ لکھیں گے ہیڈنگ کے آپ کیا کام کر رہے ہیں اگر آپ مشکی سوال لکھ رہے ہیں تو مشکی لکھیں گے اضافی ہے تو اضافی لکھیں گے تاریخ جس دن کام کر رہے ہیں اس کی تاریخ لکھیں اور پھر اس نمبر یعنی سیریل نمبر لکھیں انڈیکس نیٹلی صفائی کے ساتھ اور اچھی لخائی میں خوشخطی سے لکھیں کوپی کا پیچ سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں دن لکھیں مارجن لائن لگائیں اور نیچے ہیڈنگ دیں نوان مشکی سوالات سوالات ان کے مقتصی جواب بات ایکسسائز کی مطابق پہلے سوال ہے سبت مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں جواب ہیڈنگ میں نائے اسے انڈرلائن کریں نفاثت کے ساتھ اور نیچے سارے پوائنٹس لکھیں ون ٹو ٹری فور اور جو پوائنٹ لکھیں کوشش کریں وہ مارکر سے لکھیں دوسرا سوال ہے دو گروہوں سے کیا مراد ہے ہیڈنگ بنائے دو گروہوں سے مراد آگے تفصیلیہ کے لامر ڈالیں دو گروہوں سے مراد ابو سفیان اور بو جال کے گروہ ہیں پہلا گروہ مارکر سے لکھیں گے پہلا گروہ ہیڈنگ دے اوپر انڈرلائن کریں یہ جیپین سے پہلے استعمال کریں ابو سفیان کا تجارتی کافلہ تھا جو شام سے مکہ مپس آرہا تھا پھر ہیڈنگ مارکر سے بنائے دوسرا گروہوں سے درائن کریں یہ جیپین سے لکھیں ابو جال کا تھا جو آپس رہوں سفیانوں کا بدترین دشمن تھا یہ ایک مسئلہ رشکر کے ساتھ مکہ سیورینا پر حملہ ہونے کے لیے چل پڑا تھا اضافہ سوالہ ستنفال کے وجہ دسمیہ لکھیں ہیڈنگ ہے ستنفال کے وجہ دسمیہ انفال نفل کی جم ہے جس کے معنی ہے مالی غانیمت کے ستنفال میں مالی غانیمت کی تقسیم کے حوال سے ایک آمات پہلی اور اکتالسویں آیت میں بران ہوئے ہیں اس وجہ سے اس حرد کا نام ستنفال رکھا گیا سیکنڈ کسٹر ہے مالی غانیمت یعنی کے لنفال سے کیا مرات ہے ہیڈنگ میں مالی غانیمت کے طریف انڈرائن کریں وہ مالو اسباب جو کفار سے جنگ کے دوران یا فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اس سے مالی غانیمت یعنی کے لنفال کہتے ہیں تفویز کردہ کام یعنی کے آپ کا ہوم ٹاسک آیت مبارکہ کے تراجم یاد کرنے لفظی بھی اور باہ مہامرات میں پھر کہہ رہی وہی یاد کرنے آپ نے جو آپ کے بک میں لکھا ہوئے مشکل فال کے معنی یاد کریں ایکسرسائز والے بھی اور رکوع کے بھی دردہ سوالات یاد کریں دو گروہوں سے کیا مرات ہے اس سبق مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں ستن فال کے وقت تصمیہ کیا ہے الانفال مالی غانیمت سے کیا مرات ہے اور مزید یعنی کہ اپنی املاع کی صحت و خوشخطی کے لیے اپنے تمام کام جو ہے وہ اپنی کوپی بھی کریں اور مزید پریکٹس کے لیے بار بار لکھ کے دکھیں اور اس کو لرن بھی کریں ترجمہ تو یاد کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی عربی کا تلفز بھی ٹھیک کریں اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پبندی کریں صبح شام کے ذکار بڑی حفاظت کے دعائیں پڑیں برد اللہ ہم سب کو اپنے ہی اسے عمال میں رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو